بازار بلکل مندہ ہو گیا ہے سر جہانگیر کی ججکتی ہوئی تشویش زدہ آواز اپری کیوں؟ ڈینی کو استطلاع پر بلا وجہ ہی غصہ آ گیا بازار کے مندی میں جہانگیر ذاتی طور پر قصور وار ہو بلیک گولڈ سر جہانگیر کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی حالانکہ نئے مال کی ریپورٹ بہت حوصلہ افضا ہے آٹھ سیول اسپتال میں ایک ڈشکرہ رائیور حادثے کے بعد داہل ہوا ہے چار دن لے رہا تھا آج ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے ڈوز نہ لے سکا اور حالت غیر ہو گئی سنا ہے کہ ڈاکٹر خود اسے ڈوز دینے پر مجبور ہو گئے اچھی حبر ہے لیکن یہ اثرات تمہیں پہلے ہی بتا دیے گئے تھے بلیک گولڈ کے ٹریفک کی روک تھام کے لیے انٹرنیشنل لارکوٹرکس کنٹرول بورڈ کا ایک وفد ان دنوں شہر میں آیا ہوا ہے جہانگیر بتا رہا تھا اس کے سبراہ ڈاکٹر ویسلر نے بھی آج اس مریض کو دیکھا اور بعد میں حباری نمائدوں پر اپنی تشویش کا اظہار ظاہر کیا کہ شاید ڈائے ایسی ٹائٹل مارفین میں آہرکار کراچے کے زیرے زمین بازار میں آگئی ہے ڈاکٹر ویسلر نے اسے بدترین ہترے کی گھنٹی قرار دیا ہے ڈینی حسات سب بیکار لوگ ہیں آتی جاتے رہیں گے مگر فائلیں موٹی کرنے کی سوا کچھ نہ کر سکیں گے یہ اچھا ہوا کہ اس نے پریس کانفرنس بلوائی اس کے بیان کے اشارت سے تشیر ہوگی اور جو لوگ ابھی اس سرور سے ناش نہ ہیں وہ بھی اس کے تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے کیا اس کا بیان کسی حبار میں چھپا ہے نہیں ذر یہ ابھی شام کا واقعہ ہے شاید صبح کے حبارات میں آ جائے آج شام کے بعد حبارات میں تو بس رکشے کے حادثے کی حبر ہے ڈینینی نے فون بند کر دیا اور اس کاش کی بوتل لے بیٹھا دنیا کا چکر ہی کچھ عجیب ہے بھلکے سے سرور کے عالم میں اس نے سوچا فکر اور نشا جدید مشینی دور کی بس یہی ایک پہشان رہ گئی تھی ورنہ قتل و قارت گری سے چوری اور بے ایمانی تک سارے ہی واقعات پتھر کے اوہر تے اس حلائی دور تک ہوتے چلے آ رہے تھے اور آج بھی شہروں کے ہنگاموں میں دور دراز لہلے ہاتھے کھیتوں میں گھری ہوئی دہاتی عبادیوں میں جہاں جدید مذہب کے قدموں کی چاپ نہیں گونجی تھی جہاں کی نیلے نیلے صاف آسمان کو ملوں کی دھواں گلتی چمنیوں نے نہیں دھنلایا تھا جہاں کی غبار علود اور کچھے راستوں کی سوندھی ہشبوں میں تیل اور ڈیزل کی کسیف بدبو شامل نہیں ہوئی تھی وہاں بھی گندم کپاس گنے اور جوار کی قدادم فصلوں میں عزت غیرت احشو عشرت اور پھر قتل و غارت کے واقعات روز ہی رونما ہو رہے تھے دشمنیاں بھی ہو پروان چڑھ رہی تھی کھڑی فصلوں کو آگ لگائی جاتی تھی زمینوں کو اندر بند کر کے مکان کا محاصرہ کر کے آگ لگا دی جاتی اور پھر اس وقت تک آسمان کے طرف گولیاں چلائی جاتی تھی جب تک اس مکان کا ایک تنکہ بھی راک ہونے سے بچ رہتا یا کوئی آواز جلتے اور سلگتے ہوئے ملبے میں سسکتی رہتی مویشی بھی آئے دن کھولے جاتے اور غفلت کا تاوان لے کر لٹائے جاتے تھے کمی تھی تو اندہاتوں میں دو ہی چیزوں کی تھی فکر اور نشا کوئی دہکان فکر کا روک نہیں پالتا تھا غیرت نے جوش مارا تو لاتھی کلہاری رائفل یا کچھ نہ ملا تو زور بازو کے بل پر گھر سے نکلا دشمن کو للکارہ موز کی نیند سولایا اور ہدھانی جا پہنچا گھر آ کر گہری نیند سو گیا مگر یہاں پوری سرار باز کو اپنی ذات چھپائے رکھنے کی فکر تھی اپنا مال بیچنے اور پیسہ کمانے کی فکر تھی ڈینی کو سکندر علی کی فکر تھی اسے بے نکاب کر کے وہ سربراہ سربراہی سنبھالنے کی فکر تھی جہانگیر کو ہیرائن کی مندی کا روگ لگا ہوا تھا مرجینہ کو شاید زیادہ مقدار میں آئی ہوئی وارڈ کا اپنے گاہوں کے سر تھوپنے کی فکر تھی ڈاکٹر ویسلر بیچارہ عالمی فکروں میں گھلے جا رہا تھا بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہا تھا بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہا تھا اور ہر ایکوں ان تفکرات سے چھٹکارے کیلئے ہدھ فریبی کا سہارا درکار تھا چند ایسے لمحوں کی طلب تھی جن میں نہ کوئی دکھ ہو نہ فکر انسان بس اپنی ذات کے ہور میں بند مسرط انانیت اور لذت کے سمندر میں غرق رہ سکے امنی زندگی میں نہ سہی تو بھرپور تصور ہی میں اپنے دل کے ارمان نکال سکے یہ ڈینی کا ایمان تھا کہ اگر چندو مدک گانجے افیم کوکین ہیروین اور چرس کے دم لگانے والے مفلسوں کی محمور نگاہوں میں رقصہ تصورات کی عقصبندی ممکن ہو تو وہ سب ان ہوفناک اسیبوں سے نبردازوان نظر آئیں جو عالم حوش میں ان کے جسموں اور دماغوں کو ہونی جونکوں کی طرح تباہ کرتے رہتے ہیں کوئی اپنے ولی نعمت کو چڑی ہوئی تیوریوں کو اپنی ایڈیوں سے رگڑتا نظر آئے تو کوئی اپنے سیڑ کے پور جلال چہرے پر پھٹی ہوئی جوتیاں برساتا نظر آئے ڈینی ان مفلسوں کو عملی نہ سہی تصوراتی تسکین پہنچانے کا بندوبست فراہم کرتا تھا وہ پہلے چرس اور اب ہیروین بیش کر کماتا تھا اور خود شراب کا نشا کرتا تھا مرجینہ اس کے لئے شراب بیشتی تھی اور خود کوکین کھاتی تھی ملکل گول چکر تھا جس کا نہ کوئی آگاز تھا نہ انجام تیسرا ڈبل پیک میدے میں تینشن ہوا تو ڈینی کو جھانگیر کی تشویش یاد آئی ہیروین کو بازار میں آئے چند ہی روز ہوئے تھے اور وہ ابھی اسی کے لئے فکر مند تھا احمق نے ذرا بھی سوچا ہوتا تو اپنی گونگی اور بے جان ہیروین کا کسی چہکتے ہوئی زندہ ہیروین سے یہ معازنہ کر لیتا جو ادائیں دکھا سکتی ہے اپنے حواس حد دنوا سکتی ہے عبرو کی جمبش نگاہوں کے اشارے ہونٹوں کی مسکان زبان کی شوہی سراپا کا نکھار بالی امریا کی مار سانسوں کے آہنگ روساروں کے رنگ غرز ہزار مورچوں سے وار کر سکتی ہے مگر وہ بھی فوراں کامیاب نہیں ہوتی چکے اور پڑھ کے بغیر تو کوئی بھی کسی نشے کو نہیں اپناتا دینے کو یقین تھا کہ ہیروین ضرور کامیاب ہوگی کیونکہ اس کا نشہ تیر سا کسی کم سن ہیروین کی طرح عام لوگ تو بیچارے اتنے سادہ لو ہوتے ہیں کہ پردے پر ہیروین کا ناشتہ تھرکتہ اکس دیکھنے کے لیے بہوشی دس بیس روپے ہرش کراتے ہیں تو بھلا وہ ایسے ہیروین کیوں نہ ہریتے جو ہر طرح ان کے تصرف میں ہوتی اس نے ڈھکن ہٹا کر بوتل سے گلاس بھرنا چاہا لیکن بوتل الڈی ہو گئی اور اس میں سے کچھ برامت نہ ہوا وہ بوتل کالین پر لڑکا کر آپ ہی آپ مسکرا دیا چڑ گئی ہے ڈینی بیٹے اس نے سوچا بس کر دو ورنہ اس سے آگے سوچتے ہی وہ بوخلا گیا کچھ دیر بعد اسے بہت سواد کرنی تھی لیکن اس وقت حواس میں ہونے کے باوجود وہ اپنے بارے میں زیادہ پورے اعتماد نہیں تھا کیونکہ اسے یاد آ گیا کہ وہ اہمکانہ طور پر دو ہیروینوں کا موازنہ کرنے بیٹھ گیا تھا وہ سگرٹ سلگا کر اٹھا اور باہر آ گیا میز پیار تھی اسے دیکھتے ہی سانسوں کی ڈشیں بھی لگا دی گئیں اور وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا اچار اس نے نہایت فراہ دلی سے اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا پینے کے معاملے میں وہ بہت گھاگ تھا نیشے کو اڑانے اور بڑھانے کی رموس سے اچھی طرح واقف تھا کھانا کھا کر اٹھا تو کھویا ہوا اعتماد بحال ہو چکا تھا بس سر میں گرانی کا حلقہ سا حساس باقی تھا باہر شاید چوکی دار ریڈیو سن رہا تھا جس پر کوئی لوشدار آفاز گزل سرا تھی وہ ٹہلتے ہوئے سننے لگا گزل کے بعد ایک تقریر شروع ہوئی تو وہ ہوابگاہ میں لوٹ آیا لیکن ہلکے ہلکے سرور میں ڈوبے ہوئے ذہن میں حسرت بری آواز نگاتے ہوئے چار مصرے مسلسل گنچتے رہے کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں تو پھرے کریا با کریا کوبا کو میرے لئے میں تو لا محدود ہو جاؤں سمندر کی طرح تو بہے دریا با دریا جوبا جوب میرے لئے بہت اچھوتا حیال تھا مگر ڈینی کے حیال میں آ گیا وہ سوچتا رہا کہ کسی ملاقات میں موقع پیدا کر کے یہ شرح غزالہ کو ضرور سنائے گا مکرنا وقت پر اس نے ٹرانک میٹر رسیوران کیا تو حلافی توقع چند ہی ثانیوں بعد اسے بوس کی مخصوص غنودہ آواز سنائی دی ڈینی نے کال اکنالش کرنے کے بعد بوس کا اشارہ ملتے ہی اپنی ریپورٹ شروع کر دی گلشن اقبال والی دعوت کی بے تکلوفی کا تذکرہ دانستہ گول کر گیا مجھے ہوشی ہے کہ تم پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے ڈینی کی بات مکمل ہونے پر بوس کی آواز ابری کون سا امتحان سر ڈینی نے حیرت سے سوال کیا اس نے نئے ہدایات کے مطابق تمہیں ہل جانے کی کوشش کی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم تریب سے کس حد تک بچ سکتے ہو کیونکہ اب تمہیں ایک اہم کام دیا جانے والا ہے میں عورت سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے ہیر وہ بعد میں ہوگی پہلے ریپورٹ مکمل کرو ڈینی نے جھانگیر سے ملی ہوئی معلومات دہرانی شروع کر دی راجو کی اڈے پر قتل آتش زنی گرفتاریوں اور اعترافات نے سیول ہسپتار میں لکشہ ڈرائیور کے دہلے اور ڈاکٹر ویسلر کے بارے میں ذکر چھیٹ دیا تم بہت اچھے جا رہے ہو بوس واقعی اس پر مہربان تھا ڈاکٹر ویسلر کر واپس جا رہا ہے اگر چند روز یہاں رکھتا تو میں ایسا سکینڈل کھڑا کرتا کہ ہیروین کا نام ایک طرف ہر طرف گو چاہو اب بھی کوشش کر سکتے ہو کہ اس کے سامان میں ہزار گروام ہیروین پہنچا دو اور پھر کلیکٹر کسٹم کو کسی پبلک بوت سے فون کروا کر ڈاکٹر ویسلر کی یہ ناکام کوشش ساری دنیا کے حبرات میں شائع ہو جاتی اوور میں کوشش کروں گا سر ڈینی نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا لیکن ایسی کوشش کے بعد کہ بعض اثرات ہمارے لیے بدترین ہو سکتے ہیں ڈاکٹر ویسلر یونیسکو کا آدمی ہے اور اسے بہتری امراض حاصل ہوں گی اوور آہاں دوسری طرف سے پرحیان لہجے میں کہا گیا اعتماد کا اہل ثابت کرتے جا رہے ہو تمہارا حیال درست ہے کہ داؤ اُلٹ جائے اور مقامی حکام پوری قوت سے اس چھراب کی بیشکنی پر تل جائیں سوئے ہوئے شیر کو جگانا کسی بھی طرح ثابت نہ ہو سکے گا پسندیدہ صحیح لیکن تھا اس کا بوس ہی اور زبان سے نکلے ہوئے دادو تحسین آمیز کلمات بھی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے لیکن فوری توجہ کا طالب یہ امر ہے کہ چرس بازار میں آتے ہی ہیروین کی اٹھان گر گئی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہیروین شروع کرنے والوں نے چرس کی افراد ہوتے ہی دوبارہ اسے لے لیا ہے اوور اس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا اس کے لیے تمہارے ساتھیوں کو ذرا آگے بڑھنا پڑے گا گنودہ آواز پرسکون سی عبری ہمارے سامنے صرف تین نشانے ہیں چرس شراب اور دیسی وسکی تمہیں ان کے حلاف میدان میں آنا پڑے گا اوور میں سمجھا نہیں سر اوور ڈینی نے حیرت کے ساتھ کہا پولیس اور آبکاری کے محکموں میں اب بھی ماندار افسر موجود ہیں تمہارے ساتھیوں سے تعاون کریں گے چرس شراب اور وسکی نشوں کے بارے میں خود گمنام رہ کر محبری کریں گے اور پیدر پر چھاپے پڑھوائیں گے اسی طرح میدان صاف ہو سکے گا اوور ڈینی کے ذہن میں بے احتیار موہنداز کی مظلوم صورت اور مرجینہ کا بجا ہوا چہرہ اُبھر آیا بڑی انوکی تدبیر ہے سر ڈھنگ سے کام کیا گیا تو چند ہی روز میں میدان صاف ہو جائے گا مگر ایک بات میرے ذہن میں مسلسل کھٹک رہی ہے اوور ڈینی نے پسموردہ لہجے میں کہا نرم سی پھٹکار سن کر چند سان یہ پہلے اُبھرنے والا سارا جوش پل بھر میں گافور ہو گیا تھا نئے پروگرام کی بھنک بھی کسی غیر متلکہ آدمے کے کانوں میں پڑ گئی تو ہم دشواریوں میں پڑ جائیں گے اوور میں فوری طور پر تنظیم میں نوکر رہا ہوں نیا کام روایتی طریقے پر نہ چل سکے گا آج شام جیوہ ہاؤس میں تمہارے نام ایک دستی پارسل پہنچا ہے جس میں دو ٹرانس میٹر ریسیور موجود ہیں ان میں سے ایک تمہارے پاس رہے گا دوسرا جہانگیر کے پاس اسی قسم کا تیسرا آپریٹس میرے پاس ہے ایک آپریٹس پر نشر کیا جانے والا پیغام بیک وقت بکیا دو آدمی سن سکیں گے آئندہ پیغام رسانی اسی ذریعے سے ہوگی تمہارا کورٹ بدستور دی ون رہے گا جہانگیر دی ٹو کہلائے گا اور میرے رشنات بھی فور ہوگی اس طرح میں براہ راست بھی ڈی ٹو کو ہدایات جاری کر سکوں گا پارسل میں ایک چھپا ہوا بروشر بھی ہے بقیہ تفصیلات کے لیے اسے غور سے پڑھ لینا اور موجودہ آپریٹس کا کیا ہوگا سر ڈینی نے سوال کیا وہ صرف میرے اور تمہارے درمیان رابطے کے لیے ہیں وہ الگ فریکوینسی پر کام کرتا ہے اور اس پر ہونے والی گفتگو کوئی اور نہیں سنیں گا ہاں اب یہ بتاؤ کہ تم نے بریف کیس کا جائزہ لے لیا تھا اوور یا سر ڈینی نے جلدی سے کہا لیکن میں ان کا اقزاد سے کوئی نتیجہ حض نہیں کر سکا اوور ایشن سنڈیکیٹ لیمیٹیڈ دستکاری کی ایشیا کا ایک برامدی دارہ ہے جسے کاروباری روابط انگلینڈ یورپ اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں تم اس فرم کے نمائندے سے ہو گریے کلاس ہیروین کے لیے ایک خوفیہ نام ہے ایمسٹر ڈم کی فرم نمونہ دے کر آرڈر کنفرم کرے گی وہ فرم بھی دراصل ہارلینڈ اور اٹنے کی ایک مشترکہ سنڈیکیٹ کی ملکیت ہے اس کے رمائندے سے ایک میٹنگ میں تمہیں معاملات نمٹانے ہیں اوور میں تیار ہوں سر اوور مقامی دھندے سے بینل اقوامی سودوں میں احتیاط ملنے کی تلان اس کے بدن میٹ سنسنی کی لہریں دوڑا دی تھیں پرسوں صبح کی ایمیل کی ایمسٹر ڈم سے براہ لندن آنے والی پرواز پر تمہیں ٹوکیو کے لیے سفر کرنا ہے بوس اسے بتا رہا تھا پوری مہم میں تم باریک دستانیں استعمال کرو گے تاکہ کہیں بھی تمہاری اندیوں کی نشانات باقی نہ رہیں سفر کے لیے تم ایسا سوٹ منتحب کرو گے جس کے ساتھ گہری نیلے رنگ کی سادہ ٹائی پہن سکو اس پر تم بکرے کی شکل والا نکرائی ٹائچن لگاؤگے فرس کلاس میں موجود ایجن ٹائچن کے رنگ اور ٹائچن سے تمہیں پہچان کر ہوت تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تم سے تمہاری داہنی پنڈلی کے فلیکشر کے بارے میں دلیافت کرے گا تم اسے آپریشن کے نتیجے میں صحیح چیابی کے اطلاع دوگے اسے ابتدائی شناح کے بعد تم کو وہ اپنا مسدقہ شناح نامہ دکھائے گا جس پر اس کی تصویر اور اس کی فرم کی مہر ہوگی تم پولیتھین کی سر بہر تھیلی اسے دے دوگے وہ بینک آرک میں ادھر جائے گا اور تم ٹوکیو اتر ہوگے اگلے دو دن روز میں وہ ٹوکیو پہنچ کر تم سے ملے گا اور ضروری نکات کے وضاحت کے بعد گریہ کلاس کی گانٹوں کا بقاعدہ تحریری آرڈر دے دے گا بس یہ یاد رکھنا کہ دام انہیں بتائے جا چکے ہیں جس میں کمی بیشی کا تمہیں کوئی احتیار نہیں بکھیاں معاملات میں تم آزاد ہوگے ٹوکیو ائرپورٹ پہ تم گروپ ٹورز آرگنائزرز نامی دارے کے کاؤنٹر پر سوک کو سوکومو تامین شخص سے رجوع کرو گے تمہارا شناحت نامہ دیکھنے کے بعد رہی تمہاری رہائش کا بند برس کرے گا اپنی ضروریات کے لیے تم اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکو گے اوکے سر میں فوری طور پر تیاری شروع کر دیتا ہوں جھانگیر کے لیے ٹرانس میٹر جیوہ ہاؤس میں چھوٹ دوں گا بلکہ آپ اجازت دیں تو اب میں کسی گمنام آدمی کا ڈھونگ ہتم کر کے جھانگیر سے اپنی اصل آواز میں گفتگو کرنی شروع کر دوں اوور نہیں سخت لہجے میں کہا گیا تنظیم کو ماتہتوں کے لیے حتل امکان پیچیدہ بنائے رکھو تمہاری دوہری شخصیت ہر لحاظ سے سود مند رہے گی لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دی ون کی کافور کا مہدہ تو دی ٹو کا افسر ہے اوور اوکے سر ڈینی نے دھیمی آواز میں کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسے مجھ پر ذرا بھی شبہ نہیں ہے جب میں اپنے سامنے کہی ہوئی باتوں پر سربراہ کی طور پر اسے تعدیم کرتا ہوں تو وہ بوکھلا جاتا ہے اور اب تو شاید وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہتا ہے اوور تمہت ذمہ دار آدمی ہو اچھی بری باتوں کو سمجھتے ہو آئندہ چھوٹی موٹی مسائل اپنی سابدیت کے مطابق حال کر سکتے ہو اہم معاملات میں مجھ سے مشورہ کر سکو گے اور ہاں تاریخ سے اب ہر ایک کو دور ہی رکھو مجھے شبہ ہے کہ وہ کسی کی نگاہوں میں آ گیا ہے اوور اینڈال اپنیٹرز بے جان ہو گیا ڈینی نے اس کا سوچ آف کر دیا تاریخ کے بارے میں آخری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا اگر باس کا حدشہ درست تھا تو تاریخ کی زندگی ہتری میں پڑھ سکتی تھی جانگیر نے باس سے تو کہہ دیا کہ راجو کے اڈے پر حملے اور اس کے بھائی کی قتل کے سسلے میں گرفتار ہونے والوں کے اطراف کے بعد اس کے آدمی محفوظ ہو گئے تھے لیکن حد اس کا دل مطمئن نہیں تھا اس نے اپنا دل لاکھ ٹٹولا لیکن اپنی بے ایمانی کا کوئی جواز نہ پاسکا راجو کی طرف سے اسے یقین تھا کہ وہ حملہ آوروں کے بارے میں سختی سے اپنی زبان بند رکھے گا وہ اپنے علاقے کا نوجوان اور ابرتا ہوا بدماش تھا جسے اپنے زور بازو پر بہت ناز تھا یہی وجہ تھی کہ بار بار کی تنبیہہ کے باوجود وہ قہد کے دنوں میں چرس فروشی میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہ آیا شاید وہ اپنے اڈے پر حملہ آور ہونے والوں سے بہو بھی واقف تھا لیکن پولیس کے سامنے ان کے نام ظاہر کر کے زیر زمین دنیا میں اپنی جگہ جگہ سائی نہیں کرانا چاہتا تھا جرائم کی دنیا میں یہ ایک الگ لگا بندہ حصول تھا کہ آپس کے اختلافات ہر حال میں ہدھی تیہ کیے جائیں تسادم کی نوبت آتی تو فضاء اس وقت تک بارود اور انسانی لہو کی بو سے رچی رہتی جب تک پولیس جائے واردات پر نہ پہن جاتی اور اس کے آتے ہی فریقین رضا کارانہ جنگ بندی کر کے میدان سے بھاگ لیتے اگر ایک آج زہمی پولیس کے ہاتھ لگ بھی جاتا تو سراسل لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدھ کو فساد کی زد میں آیا ہوا بیگنا راہگیر ثابت کرتا اور جوں پولیس کو باہمی رکابتوں سے دور رکھ کر سارے جھگڑے آپس میں نمٹائے جاتے تھے فکرہ کی ایک محوم سی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ پولیس انسانوں کے اطراف کی اصلیت سے واقف تھی افسران حب جانتے تھے کہ متفرق مقامات سے گرفتار ہونے والوں نے محض ہولناگ تشدد کر کے اپنی جان بچانے کے لیے اقبالے جرم کیا تھا ایسی میں اگر کوئی مہنتی آڑے آ جاتا تو اپنے طور پر تفتیش جاری رکھتے ہوئے اصل مجرموں کی تال میں لگا رہتا مگر متعلقہ علاقے میں ہر ایک نے اقبالے جرم کے ساتھ فائل پر فائل پرسپیکٹیو بگ برانچ کو بھیجوانے میں آفیت سمجھی دی پھر بھی جانگیر فون پر گفتگو ہتم ہوتے ہی گھر سے نکل آیا کہاں جا رہے ہو اسی روانگی پر آمادہ دے کر اس کی بیوی نے سوال کیا ایک ضروری کام ہے جانگیر نے اسے سمجھاتے ہوئے لہجے میں کہا تھوڑی دیر میں لوٹ آوں گا فون پر کس سے بات ہوئی تھی تمہاری اس بار اس نے پوری سرار فون کے بارے میں سوال کیا ایک دوست تھا جانگیر نے موضو کو وہی ختم کرنے کے لیے بات بنائی میں نہیں مان سکتی اس نے میرے یقینی سے کہا دوست سے یوں عدب سے سر کہہ کر بات نہیں کی جاتی وہ جب بھی کرتا ہے تم مولک ہو جاتے ہو جانگیر حفت آمید انداز نے ہس پڑا ارے بھائی دوست دوستوں کی جگہ ہے دراصل وہ ایک اہم افسر ہے ذرا ہوشامدی واقعہ ہوا ہے لہٰذا میں بھی اسے مکھن لگا لیتا ہوں میں فون کھاتی ہوں تو ایسے ہوش کے لہجے میں گھرا کر بات کرتا ہے گستے تمہیں اپنا ذرہرید غلام سمجھتا ہے میں نے آج تک اپنی زبان بند رکھی لیکن آئندہ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گے اس سے کہو کہ گھر فون نہ کیا کریں وہ شاید کافی دنوں سے بھری بیٹھی تھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں کوشش کروں گا کہ وہ گھر فون نہ کریں مگر ہدا کے لیے تو مجھ سے کوئی بتتمیزی نہ کر بیٹھنا مجھے آئے ہوئے تیسرا دن ہو رہا ہے لیکن تمہیں آج تک فرصت نہیں ملی بس یاد رکھنا اس کی بیوی غراہت بھرے لہجے میں یہ کہتے ہوئی وہاں سے چلی گئی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اس کا رابطہ قاسم بھائی تک محدود تھا شہر کے مضافاتی علاقوں میں مال کی تقسیم کا کام وہی سر انجام دیتا تھا شہر کے مضافات میں خادرہ میں اپنے ٹھکانے پر موجود قاسم رہتا تھا جھانگیر کو دیکھتے ہی اس کی طرف آیا جھانگیر اسے گاڑی میں بٹھا کر ٹاور کی طرف ہو لیا غلام قادر کو کچھ دن کے لیے پنجاب بھیج دو قاسم بھائی کے استفسار پر جھانگیر نے اپنا مددہ ظاہر کیا مگر کیوں قاسم بھائی نے حیرت سے پوچھا وہ سارا دن اپنے فلیٹ میں آرام سے پڑا رہتا ہے پولیس کا باپ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا پھر تم کیوں اس کا فکر کرتا ہے سیٹ اب اس کا معاملہ میری اوپر چھوڑ دو ذرہ بھی گھٹالہ ہوئے تو بس میری گردن اڑا دینا ویران سٹکوں پر بھی مقصد ڈرائیونگ کرتے ہوئے جھانگیر وہاں سے آمادہ کر سکا کہ وہ اگلی صبح کے پہلی پرواز سے غلام قادر کو لاہور روانہ کر دے تاکہ معاملہ ہتم ہونے تک اتمنان رہے کیونکہ غلام قادر ہی راجو کے اڈے پر حملہ کرنے والوں کا سرگنا تھا پھر قاسم بھائی اسے مندی کا رونا سناتا رہا اس کا اصرار تھا کہ صرف ہیروین کی بجائے چرس کا دھندہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا جائے تاکہ کارندے بھی دو پیسے کماتے رہے اگر ایک مرتبہ آدمی وہاں سے کٹ گئے تو انہیں جگجا کرنے میں دان تو پسینہ آ جائے گا جھانگیر اسے مفروضہ سکیم کے سہانی حاب دکھاتا رہا اور پھر اسے اس کے ٹھکانے پر اتار کر واپس ہو لیا گھر پہنچ کر کھانے سے فراغت کے بعد وہ روٹی ہوئی اپنی بیوی کی دلجوئی میں مصروف ہو گیا کھانے سے فارق ہونے کے بعد وہ دونوں خوشگپیوں بھی مصروف تھے تو ناغہانی فون کی گھنٹی چہنے لگی اور جھانگیر نے بیوی سے پہلے لپکر فون اٹھا لیا دوسری طرف سے ڈینی کی آواز سن کر جھانگیر کا مو بن گیا کہو کیا بات ہے انگاری چبا رہے ہو معلوم ہوتا ہے کہ بھاوی سے پھٹکار سن کر بیٹھے ہو ریسیور میں ڈینی کی معنی ہے زواد دبری میں ذرا مصروف ہوں اس وقت جھانگیر نے کنکھیوں سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کندرے بلند آواز میں کہا اگر کوئی حاصل کام نہ ہو تو میں صبح فون کرلوں فورن جیوہ ہاؤس چلے آؤ میں یہیں تمہارا منتظر ہوں جھانگیر جھانگیر سے ڈینی نے زہر ہند لہجے میں کہا فورن جیوہ ہاؤس چلے آؤ ارے یار کل پر رکھ لو اس وقت میں شہر کی ہاک چھان کر ابھی لوٹا ہوں اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا اوپر کا حکم ہے باسپورٹس ہوئی تو تمہارا عذر دہرا دوں گا ڈینی کی اس پارٹ آواز سنائی دی اچھا میں آ رہا ہوں جھانگیر نے شکست ہوردہ لہجے میں کہا اور ریسیور پریڈر پر ڈال دیا اب کہاں جا رہے ہو اس کی کانوں میں بیوی کی طلح آواز آئی شاید اس نے جھانگیر کا آری فکرہ سن لیا تھا ایک پارٹی کا فون تھا وہ بیبسی سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا کچھ کا آگزات پر میری دستہت ہونے رہ گئے ہیں اور وہ لوگ صبح لاہور جا رہے ہیں ورنہ میں تو معاملہ کل پر ٹال رہا تھا دیکھو جھانگیر اس کی بیوی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ گئی اور سنڈیدہ لہجے میں کہنے لگی ہماری شادی کو ایک سال ہونے والا اس دوران میں تمہاری مصروفیات میرے اور تمہاری درمیان حلید سے بنی رہی ہیں تمہاری پاس صدا کا دیا سب کچھ موجود ہے پھر تم اس قدر الجے الجے کیوں رہتے ہو تمہاری بغیر یہ گھر مجھے کھانے کو دوڑتا ہے مگر تم گھر میں ٹکتے ہی نہیں رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا ڈارلنگ وہ زبردستی مسکر آیا تم گھر میں اگری تو نہیں رہتی ملازموں کو میں اپنی تنہائی کا ساتھی نہیں بنا سکتی وہ جھانگیر کی بات کاٹ کر تینک کر بولی ان سے دل کی باتیں نہیں کر سکتی ان کے ساتھ گھومنی نہیں جا سکتی یا ہر تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری وقت پر میرا بھی کچھ حق ہے میں سب کچھ سمجھتا ہوں سلمہ وہ اس کے شانے پر تھا ہاتھ رکھ کر نرم اور شکست ہوردہ لہجے میں بولا لیکن برسوں کے معاملات دھیرے دھیرے ہی تبدیل ہوں گے تمہیں اندازہ نہیں کہ میری ذات کن گورک دھندوں میں الجی ہوئی ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پردیس میں بیانے کے بعد میں اس قدر تنہا ہو جاؤں گی وہ اپنا مو دوسری طرف پھیڑ کر رندی ہوئی آواز میں موگل بولی مگر حیر مجھے تم سے بھی کوئی شکایت نہیں میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب تم سونے کے علاوہ پہ گھر کی کچھ افادیت سمجھنے لگو گے وہ اندر چلی گئی اور جھانگیر بھاری قدموں سے چلتا باہر نکل آیا وہ سلمہ کو کیسے بتاتا کہ اپنے وقت کے استعمال میں وہ خود آزاد نہیں ہے اس کا لمحہ لمحہ اس گرائے ہوئی آواز کے احتیار میں ہے جسے وہ خود متنفیر تھی اور جھانگیر بحیثیت ہو جانے کی باوجود بھی اس سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا تھا جیوہ ہاؤس کے راستے پر کار ڈرائیف کرتے ہوئے جھانگیر مسلسل ڈینی کے بارے میں سوچتا رہا جب سے جھانگیر کو گروپ کا سربراہ بنایا گیا تھا ہر معاملے میں بعض اسے براہ راست ہدایات ملتی رہتی تھی اور وہ خوش اسلوبی سے ان ہدایات پر عمل کرتا چلا آیا تھا کوئی کام ایسا نہ تھا جس میں اس نے ہاتھ ڈالا ہو اور کامیابی نہ ہوئی ہو بجز گل ہان گل باز ہان کے معاملے کے گل باز کے سلسلے میں تھانے نے اس قدر مکمل اور بھرپور کاروائی کی تھی کہ اس پر آئید محتف الزامات میں سے کم از کم تین دفعات نے اس کے جرائم کو ناقابل زمانت بنا دیا تھا بگر پھر بھی مذاکرات جاری تھے وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ پر بعد بننے کی امید تھی جس کے نتیجے میں دو بنیادی گواہ منحریف ہو جاتے اور یوں گل باز ہان قابل زمانت مرضیموں کے زمرے میں آ جاتا لیکن جھانگیر کی اس آلہ کار کردگی کے باوجود پچھلے گرسسے سے ڈینی انچا اڑ رہا تھا بوس نے اسے کے ذریعے ہیروین جیوہ ہاؤس بھی جائی تھی اور اب دوسری بار ڈینی نے پھر اسے وہاں طلب کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے دوبارہ کوئی اہم کام سونپا گیا تھا جیوہ ہاؤس میں دونوں محافظ برامدے میں موجود تھے اور ڈینی آرام سے پاؤں پسارے ایک سوفے پر برا جمان تھا یہ پیکٹ تمہارے لیے ڈینی نے اپنے برابر میں رکھا ہوا ہاکی کاغذ میں لپٹا ہوا پیکٹ جھانگیر کے اور بڑھاتے ہوئے نیچی آواز میں کہا شاید اس میں ایک ٹرانس میٹر ہے جس پر بوس ڈی ون کے حوالے سے تم سے بات کرے گا جھانگیر پیکٹ ہاتھ میں لیے اسے گھورتا رہا اس وقت وہ ڈینی کے سامنے ہوت کو ہاسا حکیر محسوس کر رہا تھا اور ڈینی کے کہے جا رہا تھا یہ ہاساہ کا ٹرانس میٹر ہے آف ہونے کے باوجود اس کا اطلاعی سرکٹ آن رہتا ہے اور ریڈیائی اشارہ مصول ہونے پر اس میں سے گھڑی کی ٹک ٹک جیسی آواز پیدا ہوتی ہے آن کر کے دوسری طرف کا پیغام سنا جا سکتا ہے اور سب سے بٹن دبا کر اپنا پیغام نشر کیا جا سکتا ہے اونچے اڑڑے ہو آج کل ڈینی کے مقابل بیٹھتے ہوئے جھانگیر کوشش کے باوجود تنس کرنے سے باز نہ رہ سکا ڈینی نے بوکھلا کر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے ہاموش ڈینی کا اشارہ کیا اور جھانگیر کا چہرہ دھوما دھوما ہو گیا اسے یاد آگیا کہ جیوہ ہاؤس میں لیے جانے والے سانسوں کی آواز بھی بوس کے کانوں سے محفوظ نہیں رہتی یہ یاد آتے ہی وہ بات بنانے کیلئے بولا تم سے تو ملاقات کو بھی ترس گئے ہیں ہم لوگ ڈینی مہت مکار تھا فوراں ہی جھانگیر کی کل آبازی کا مطلب سمجھ گیا اور دہنی آنکھ دبا کر بولا ہم لوگ تو تمہارے اور دوسروں کے حکم کے غلام ہیں کبھی پردہ نشین ہو جاتے ہیں کبھی میدان میں آ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آر نوٹیفکیشن زان کر لیجئے